اپری پر جاتا تو جوان ہے پر لوٹتا بوڑا ہو کر ہے ایک باپ اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کے سپنے پورے کرنے اور گھر کو ٹھیک سے چلانے میں نکال دیتا ہے اس کے جیم میں پیسے ہوں نہ ہوں پر دل میں حوصلہ ضرور ہوتا ہے خود کے لیے پانچ سو روپے کا جوتا بھی نہیں کھری دے گا پر اولاد کی خوشی کے لیے پانچ ہزار کا جوتا بھی اس کے پہروں میں پینا دے گا ماں نو مہینے بچوں کو کوکھ میں رکھ کر سینجتی ہے پتہ تمام عمر اس کی پرورش خوشی خوشی کرتا ہے آج دیش بھر کے نوجوانوں کو میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جن کے اولاد نہیں ہوتی نہ وہ نہ جانے کتنے عورت کتنے یتن کیا کیا جتن کرتے ہیں نہ جانے کون کون سی چوکھٹ پر اپنا ماتھا رگڑتے ہیں دردر کی ٹھوکرے کھاتے ہیں اور جس پل ان کی گود میں کوئی ننہا فرشتہ آتا ہے نہ وہ ماں باپ اسی پل سے اس کی ساری زندگی کی چنتاؤں کو اپنے سر لے لیتے ہیں شادی بیعہ پڑھائی لکھائی سب کی فکر اسی پل سے ہونے لگتی ہے ماں باپ تھوڑا تھوڑا پیسہ بچا کے بیٹیوں کے لیے ایک ایک گہنا بنانا شروع کرتے ہیں تاکہ اس کی شادی میں کام آ سکے ایک باپ اپنے جیون بھر کے پرویڈنٹ فن کا تمام پیسہ ایک جھٹکے میں ہستے ہستے اپنے بچوں کو دے دیتا ہے ماں باپ بچوں کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتے ہیں میں خود دو پیاری سی بچیوں کا پتہ ہوں اور یقین مانئے اگر کوئی مجھے گیرنٹی دے کہ کسی پہاڑ پر چڑھنے سے میری بیٹیوں کا فیوچر سیف ہوگا تو میں بنا دیر کیے ننگے پاؤں اس پہاڑ پر چڑھنا شروع کرتوں گا اور میری ہی طرح دنیا کے ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ایسا ہی کریں گے ماں باپ چاہیں کتنے ہی سکسسفل ہوں دنیا میں کسی بھی لیول پر ہوں پر جب بات اپنے بچوں کی آتی ہے تو آپ صرف ایک سادھارن ماتا پتہ ہو کر رہ جاتے ہیں شارک خان کتنے ہی بڑے بادشاہ ہیں دنیا ان کی صرف ایک جھلک پانے کو بیتاب ہے ان کی فلموں کا باکس آفیس کلیکشن کرونا روپے کا ہے وہ جس روڈ سے گزر جائیں سڑکے جام ہو جاتی ہیں ان کی صرف ایک جھلک پانے کو ان کے گھر منت کے آگے لوگوں کا سیلاب لگا رہتا ہے ایسا سٹارڈم کسی کسی ورلے کو نصیب ہوتا ہے پر جب نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ ان کے بیٹے کو ارس کرتا ہے تو وہی سپرسٹار شارک خان تمام ریسورسز ہوتے ہوئے بھی سمیر وان کھیڑے کے سامنے ہاتھ جھوڑے نظر آتے ہیں ان کے فون کی چیٹ لیک ہوئی جس میں وہ بہت بھاوک ہو کر سمیر وان کھیڑے سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں دنیا کا سب سے بڑا سپرسٹار جسے دنیا جھکا نہ سکی اولاد کے دو آنسوں نے اسے توڑ کر رکھ دیا پتہ ہونا اتنا مشکل ہے راجہ دشرت بہت پراکرمی راجہ تھے ان کے پراکرم کا ڈنکہ تینوں لوکوں میں بچتا تھا جب دیو اور دانو کے بھی جد ہوا تو خود بھگوان اندر راجہ دشرت سے مدد مانگنے آئے دانو کی سینہ جس راجہ دشرت کے نام سے کامپتی تھی انہی راجہ دشرت نے اپنے پتر رام کے بچھڑتے ہی اپنے پراکرمی راجہ بھی پتر مہ سے اوپر نہ اٹھ سکے پتہ ہونا اتنا مشکل ہوتا ہے مہاراجہ دشرت ہوں یا شارک خان اور نہ جانے کتنے ہی لوگ پوری دنیا کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں پر بات جب اپنی اولاد کی آتی ہے تو سب کی پرسنیلٹی کے الگ اینگل دیکھنے کو ملتے ہیں مہ باپ ہونا اتنا مشکل ہے صرف پتہ ہی نہیں ماں کا کرس تو مر کر بھی نہیں اتارا جا سکتا بچے کا ملموتر ماں باپ کے علاوہ کون ساف کر سکتا ہے اور ایسا وہ خوشی خوشی کرتے ہیں اس لئے شاید بھگوان نے ماں باپ کی پوجہ خود سے بھی پہلے بتائی ہے بچہ بیمار ہوتا ہے تو نیند ماں کو نہیں آتی ماں بڑی عدبوت ہے وہ بچے کے رونے کے انداز سے سمجھاتی ہے کہ بھوکا ہے یا پیٹ میں درد ہو رہا ہے کیونکہ بول کے تو بچہ سمجھا نہیں سکتا پرسن پیڑا اس دنیا کے سب سے بڑے درد میں ہے جسے ہر ماں خوشی خوشی سہن کرتی ہے تاکہ ایک نوین جیون اندھرہ پر آسکے کہتے ہیں کہ بیس ہڈیوں کے ایک ساتھ ٹوٹنے کے برابر جتنا درد ہوتا ہے نا اتنا ہی درد ایک ماں کو ہوتا ہے ایک بچے کو جرم دیتے ہوئے یاد رکھنا اس دنیا میں صرف ایک رشتہ بینہ سوارت کے ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ماں باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ان کو بچوں میں صرف اتنا ہی انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ان کے بچے کامیاب بنیں نیک بنیں اس کے علاوہ ان کا کوئی سیلف انٹرسٹ کبھی نہیں ہوتا میرے کو یہی لگتا ہے کہ ماں باپ آپ کے پیشن کے اگینسٹ نہیں ہے وہ بس آپ کو گریب لی دیکھنا چاہتا آج کے اس ویڈیو میں بات کرنا چاہتا ہوں آج کی جنریشن سے اور ان کے اپنے ماں باپ سے رشتوں کے بارے میں سب سے پہلے میں یہ ایکسپٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی جنریشن ہر لحاظ سے پچھلی سب ہی جنریشن سے بیسٹ ہے کیونکہ جتنا ایکسپوزر ان کو ملا ہے اتنا کبھی کسی جنریشن کو نصیب ہی نہیں ہوا میں نے موبائل فون کا استعمال کرنا شروع کیا جب میں 21 سال کا تھا میری چھوٹی بیٹی نے فون اور لیپ ٹاپ کا استعمال شروع کیا جب وہ 6 سال کی جتنا ٹیلنٹ آج کل کے بچوں اور یواؤں میں دیکھنے کو ملتا ہے اتنا ٹیلنٹ پہلے کبھی نہیں تھا اور میں یہ صرف آپ کا دل رکھنے کے لیے نہیں کہہ رہا میں دل سے اس بات کو فیل کرتا ہوں آج کے اس دور میں 98 to 100% مارکس کئی سٹوڈنٹ آرام سے لے آتے ہیں اور اگر کوئی 98% اور 100% مارکس لا رہا ہے تو کسی کو کوئی حیرانی نہیں ہو اور ہمارے دور میں سب سبجیکٹ کے ملا کر بھی کئی بچوں کے سو پورے نہیں ہو رہے تھے تو یہ بات تو بالکل تا ہے کہ آج کی پیڑی میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں لیکن کہانی میں ٹوشٹ کا باتہ ہے جانتے ہیں جب بچے 14 سے 20 سال کی عمر میں ہوتے ہیں اب ان کے ہارمونز جم کرنے لگتے ہیں اور اس کا سب سے گمبیر اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہارمونز بچوں کو پیرنٹ سے دور کر دیتے ہیں کیونکہ اس عمر میں بچوں کو چاہیے آزادی اور ماباپ وہ آزادی دیتے نہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں اس طرح کی آزادی کے لیے یہ عمر صحیح نہیں ہے تو پیرنٹس روکتے ہیں سمجھاتے ہیں ان کو پتا ہے یہ عمر فسلنے والی ہے یہی وہ عمر ہے جس میں فیوچر بن بھی سکتا ہے اور برباد بھی ہو سکتا ہے اب یہاں بچوں کو لگتا ہے کہ یہی دو لوگ میرے دشمن ہیں یہاں بچے اب ماباپ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں چیزیں چھپانا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو اب دوستوں کے ساتھ رہنے میں زیادہ مزہ آنے لگتا ہے اپنے ہی ماباپ اب دشمن دکھائی پڑنے لگتے ہیں اگر کسی بات پر ماباپ ڈانٹ دیں تو آج کل کے بچوں کا ایک فیوریٹ ڈائلاؤگ ہے پاپا آپ سٹھی آگئے ہو اور اگر بچے ایسا کر رہے ہیں تو مجھے اس میں کوئی حیرانی کی بات نظر نہیں آتی یہ نیچرل ہے سب ہی کرتے ہیں پچیس تیس سال پہلے ہم بھی یہی کرتے تھے ایک اور کہانی جو اس عمر میں ہوتی ہے وہ یہ کہ بچے اپنے پیرنٹ سے اب نفرت کرتے ہیں اور دوسرے پیرنٹ کی بات خوشی خوشی سن لیتے ہیں یہاں اپنا یہ اگزامپل دیتا ہوں آج بہت لوگ میری بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں دور دور سے کنسلٹیشن لینے آتے ہیں پر میری اپنی بیٹی کو سمجھانے میں میرے پسی نے نکل جاتے ہیں کپل شرما کے شو میں آمیر خان کا بھی یہی پرابلم ہے جو انہوں نے بتایا کہ سب ہی سٹارز کے بچے اپنے کریئر کی سلام مجھ سے لینے آتے ہیں پر میرے اپنے بچے میری بات نہیں سنتے بچے بات سنیں یا نہ سنیں یہ میری پرابلم نہیں ہے میری چنتہ کچھ اور ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو ابھی کچھ دن پہلے میں از اچیف گیسٹ اپنی بیٹی کے سکول میں گیا جہاں ان کی پرنسپل نے مجھے انوائٹ کیا ان کا کوئی اینیول ڈے پروگرام تھا میں نے وہاں بھی یہی کہا کہ میری چنتہ بچوں کی پرسنٹیج کو لے کر کچھ زیادہ نہیں ہے کیونکہ پچھلے بیس سال میں کوئی دو سو سے زیادہ کورپریٹس کو میں ٹرین کر چکا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ سکول اور کالیج میں پڑھائی جانے والی نبے پرسنٹ باتیں زندگی میں کہیں کام نہیں آتی اور نبے پرسنٹ باتیں جو زندگی میں کام آتی ہیں وہ سکول اور کالیج میں پڑھائی ہی نہیں جاتی مجھے تو یاد ہی نہیں کہ کب سائن تھیٹا اپون کاؤس تھیٹا اس ایکل ٹو ٹین تھیٹا میں نے اپنی زندگی میں کہیں ایمپلیمنٹ کیا ایزا پیرنٹ آج میری سب سے بڑی چنتہ یہی ہے کہ بچے کسی غلط سنگت میں پڑھ کر کوئی غلط راستہ نہ لے لیں کیونکہ کچھ راستے ایسے ہیں جس میں واپسی قریب قریب ناممکن ہے جیسے نشے کا راستہ جہاں ایک بار انسان چلا جائے تو پھر واپس نہیں لوٹتا نشے پر ایک پورا ویڈیو میں نے بنایا ہے ایک بار ضرور دیکھنا کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کا پچتاوہ انہیں ساری عمر ہو ایک شیر ہے کہ ایک گلت قدم اٹھا تھا راہ شونک میں ایک گلت قدم اٹھا تھا راہ شونک میں اور منزل تمام عمر مجھے ڈھونٹی رہی کہ آدمی ایک گلتی کرتا ہے اور پھر راستہ کبھی ملتا نہیں اور میری تو سبھی سکول ٹیچر سے بس اتنی ہی امید ہے اور گزارش ہے کہ وہ بچوں کو ایک اچھا انسان بنا دے کیونکہ ٹیچر آج جو پڑھانے والے ہیں اس سے زیادہ گیانتو گوگل پر ایک کلک میں اویلیبل ہے آج ٹیچر کی ریسپونسیبیلٹی پہلے سے کہیں زیادہ ہے وہ اپنے سٹوڈنٹس کو مورل ویلیو سکھا دیں بس دیش کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ان میں بھر دیں تو سونے پر سوہاگا ہو جائے اور اگر ماں باپ کے پرتی گریٹیٹیوڈ کی بھاونہ ان کے اندر آ جائے تو وہ کچھ نہ کچھ زندگی میں کر ہی لیں گے ٹیچر انشور کریں کہ بچے کچھ بھی چھپائیں نہیں اور اپنی سبھی چھوٹی بڑی باتیں اپنے ٹیچر سے یا پیرنٹس سے ڈسکس ضرور کریں انہیں سمجھائیں کہ اگر کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کا حل ضرور ہے آج کی بہد ہونہار جنریشن سے اتنی ہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پتا کی عزت رام کی طرح کرنا کہ پتا کے وچن پورے کرنے کو جیون کے چودہ برس کٹھور ونواس میں گزار دیے اس وقتی نے اور وہ بھی خوشی خوشی آپ کے ماں باپ کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے وہ تو اپنے جانے کے بعد اپنی ساری پروپٹی سمپتی آپ کو ہی دے کر جانے والے ہیں دیش کے ہر یوہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے تین چیزیں روز کرنا شروع کر دیں اگر اب بھی نہیں کر رہے سب سے پہلے روز کم سے کم تیس منٹ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ضرور گزاریں ادھر ادھر کی کیسی بھی باتیں کریں خود ہسیں انہیں ہسائیں کوئی جوک سنائیں ان سے ان کی کوئی پرانی یادیں تازہ کروائیں ان کے سکول کالیج کے باتیں کریں کچھ قصے پوچھیں ان سے کیسی بھی بات کریں پر بات کریں دیکھنا وہ اپنے سکول کالیج کے قصے بتائیں گے جب ان کی آنکھوں میں چمک آنے شروع ہو جائے گی کیونکہ دوست جیسے جیسے آپ بڑے ہو رہے ہیں آپ کے ماں باپ بوڑے ہو رہے ہیں اور یہ سمیں پھر نہیں آئے گا ان کے جانے کے بعد بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ کر لیتا وہ کر لیتا ان کا کرز ساری زندگی نہیں اتار سکتے پر اپنا سمیں ان کو دے کر اس کرز کا انٹرسٹ ضرور کر سکتے ہیں منور رانہ کا ایک شیر ہے کہ لوٹ کر جیسے بھی ہو اے جانے پدر آ جانا لوٹ کر جیسے بھی ہو اے جانے پدر آ جانا ایسی ویسی جو خبر سننا تو گھر آ جانا اور وقت رخصت ہمیں عزت سے سلامی دینے جب ڈبونے لگے دریا تو نظر آ جانا آس پاس ہی رہنا اپنے ماں باپ دوسری بات بھول کر بھی ان سے اونچی آواز میں کبھی بات نہ کریں ان کو کبھی یہ احساس نہ ہو جائے کہ اب ہم بوڑے ہو رہے ہیں کمزور ہو گئے اس لیے ہم سے ایسے بات کی جا رہی ہے یاد رکھنا آپ کی وجہ سے ان کی آنکھ سے نکلا ایک آنسو آپ کی تمام زندگی برباد کر سکتا ماں باپ تو پھر بھی ماف کر دیں گے پر وہ ماف نہیں کریں تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز بینا ماں باپ کے پیر چھوے گھر سے مت نکلنا اپنے دن کی شروعات ان کا آشروعات لے کر ہی کرنا میں آپ کو یہ اپنے پرسنل ایکسپیرنس سے بتا رہا ہوں یہ ایک ایسا سرکشہ کورچ ہے جو آپ کو بڑی سے بڑی مصیبت سے بچا دے گا دل سے دیئے ان کے آشروعات کو بھگوان بھی نہیں ٹال سکتے بس یہ تین چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دینا میرا دوست میرا دعویٰ ہے دیوتا بھی آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک پائیں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پورے دیش کے نوجوانوں کو بھیج دیں ہر ماں باپ کو بھیج دیں ہر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ ویڈیو ضرور دیکھیں بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر اس ویڈیو کو دیکھیں بہت سی چیزیں ہم روز شیئر کرتے ہیں واتس ایپ پہ یوٹیوب پہ یہاں وہاں سے پر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورے دیش میں شیئر کر دیں اور مل کر بھارت کو ایک بہتر بھارت بنائیں اگلے کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملکات کروں گا تب تک اپنے سواستے کا دھیان رکھئے تینکیو سو مچ جائے